بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں امیوں ایرہ اور آج کی جو ہماری امیوں ایرہ میں ڈراغ پکچر سیریل کی جو اگلی ویڈیو ہے وہ ہے ارجنٹیوم نائٹریکیوم کے بارے میں تو یہ ایک انٹریسٹڈ میٹل ہے اور بہت ہی افیکٹڈ جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ افیکٹ ہونے والا جو میٹل ہے ان میں سے یہ بھی یہ کہہ ہے سلور تو یہ دعا بنیادی طور پر سلور اور نائٹریٹ کا مرکب ہے چاندی اور شورے کے تضابی عمل سے تیار ہوتی ہے ہماری روزمہرہ زندگی میں سلور کا کیا کردار ہے یہ آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کسی زمانے میں لوگ مٹی کے برتنوں میں کھایا پیا کرتے تھے اور بیماریوں کے جو شرح تھی وہ پانچ پرسنٹ بھی نہیں تھی پھر زندگی نے تبدیلی کی کروٹ لی ان مٹی کے برتنوں کی جگہ پر کچھ داتیں آگئیں ان میں سلور بھی شامل ہے پھر اس سے بات آگے بڑی اور آج ہم پلاستک کے برتنوں میں ہی نہیں کھا رہے بلکہ پلاستک کی بنی ہوئی چیزیں بھی کھا رہے ہیں ہماری بہت سی چیزیں ہیں جو پلاستک سے آرٹیفیشل طریقے سے بنائی جاتی ہیں جس طرح کچھ زہریں یک دم اثر دکھاتی ہیں اسی طرح داتیں جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ اثر دکھاتی ہیں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہر علامت کے پیچھے ایک میکنزم کر فرما ہے علامت ایسے ہی مارے وجود میں نہیں آ جاتی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی میٹر کوئی نہ کوئی ایک جو سسٹم ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے آرجنٹیم کی ایک بڑی ہی قلیدی علامت یہ ہے کہ رفتہ رفتہ اس کے جو دردیں ہیں وہ بڑھتی ہیں اور آہستہ آہستہ گھٹتی ہیں تو یہ بات تو وہی ہو گئی کہ کچھ زہریں بہت جلد اپنا اثر دکھاتی ہیں اور جو داتیں ہیں وہ وقت کے ساتھ 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 اپنا اثر دکھاتی ہیں تو آپ دیکھیں اس کی ایک جو قلیدی علامت یہ ہے کہ اس کی جو دردیں ہیں وہ رفتہ رفتہ بڑھتی ہیں اور پھر آہستہ 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 گھٹتی ہیں تو یہ کیسا ایک بالمثل اللہ تعالیٰ کا نظام ہے پھر جب ہم آہ آرجنٹیم کی جو دماغی علامات ہیں ان کا جائزہ لیتے ہیں تو ایک بات بڑی واضح ہوتی ہے کہ جی آرجنٹیم کا جو مریض ہے وہ برادر پاؤگ ہے اس کے جو اندر قوت ارادی جو ہے یا قوت فیصلہ جو ہے وہ فیل ہو چکی ہے وہ ختم ہو چکی ہے لہٰذا آرجنٹیم کا جو مریض ہے وہ نہ تو کوئی آہ فیصلہ کر پاتا ہے اور نہ اس کے اندر قوت ارادی یا قوت فیصلہ ہوتی ہے جس کی بنا پر وہ آہ کسی بات کا ڈیزین لے یا کچھ فیصلہ کرے اس سے وہ آری ہوتا ہے اور وہ دماغی کمزوری بے تاشا ہوتی ہے اب اس کے پیچھے بھی تو ایک میکنزم ہے ایسا کیوں ہے وہ ڈرپوک کیوں ہوتا ہے وہ اس کے اندر جو قوت فیصلہ ہوتی ہے وہ کیوں جواب دے چکی ہوتی ہے اس کے پیچھے بھی تو کوئی ایک میکنزم ہے ایسے تو نہیں ہے نا تو چلیں آئیں اس کی ایک کھوی لگاتے ہیں آپ اپنے ذہن میں ایک تصور ایک ایسے بچے کا تصور کریں جو بچہ بچہ تو ہر ایک بچہ اللہ تعالیٰ کی فطرت میں پیدا ہوتا ہے اور بچے بعض بچے ایکٹیو ہوتے ہیں بعض تھوڑے سست ہوتے ہیں لیکن بچہ جو ہوتا ہے وہ بچہ ہوتا ہے وہ ہر ایک کام کرنا چاہتا ہے اس کو اس چیز کا ادراک نہیں ہوتا کہ وہ اچھا کام ہے یا برا لیکن وہ کرتا ہے پھر معاشرے میں جو معاشرے میں اس کی جو کاموں کی اکاسی زیادہ ہوتی ہے اس کی توجہ اس کی زیادہ ہوتی ہے مثلا ایک معاشرے میں میزک سننے کا رجحان زیادہ ہے تو ڈیفینیٹلی بچے بھی میزک سنیں گے ایک معاشرے میں پڑھنے پڑھانے کا جو کنسیپٹ ہے وہ زیادہ ہے تو بچے بھی اس معاشرے کے جو بچے ہوں گے ان کا جو کنسیپٹ یا اٹینشن جو ہوگی وہ پڑھائی کی طرف زیادہ ہوگی تو یہ ایک فطرت ہے تو آپ ایک ایسے بچے کا تصور کریں جو کچھ کام کرنا چاہتا ہے اور کرتا ہے اور اسی دوران اس کے جو پیرنٹس ہیں یا اس کے جو گھر والے ہیں اسے منع کر دیتے ہیں پھر وہ بچہ کام کرتا ہے پھر اسے منع کر دیا جاتا ہے جب اسے بار بار منع کر دیا جاتا ہے تو بچہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ کام میرے لیے مناسب نہیں ہے وہ اس کام کو چھوڑ دیتا ہے پھر وہ چیزیں ہوتی ہیں اس کے دماغ میں تو بیٹھی ہوتی ہیں اسی دوران آہستہ آہستہ اس بچے کی گروت ہوتی ہے اور وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے اب جب بڑا ہو جاتا ہے تو وہ تصور یہ کرتا ہے اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اب میں یہ کام نہیں کر سکتا مجھ میں یہ کام کرنے کی صلیت ختم ہو چکی ہے شاید یہ کام میں نہ کر سکوں شاید مجھے ایسی بیماری ہے کہ میں اس بیماری کے بہنور سے نہ نکل سکوں تو یہ کیا ہے تو وہی بچہ تھا جو کام کرتا تھا اور وہ اچھا تھا یا برا تھا لیکن کام کرتا تھا پھر اس کی قوت حیات کو ماشتہ نے دبا دیا اور بل آخر وہ جوانی میں بھی آ کر اس کی جو قوت حیات ہے وہ دبی ہوئی ہے اور وہ کوئی کام کرنے پسان نہیں کرتا یا اس کو کسی کام کرنے کی جو طلب ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی اچھا ایک تو یہ ہو گیا اب دوسرا ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ پچیس فیصد جو بیماریاں ہیں وہ ہماری بیماریاں ہیں فیزیکلی کسی کے گردے میں پتھری ہو گئی کسی کا ایکسیڈنٹ سے کوئی ہڈی ٹوٹ گئی یا اس طرح کے کچھ معاملات ہو گئے یہ فیزیکل بیماریاں ہیں اور جو سیونٹی فائف پرسنٹ بیماریاں ہیں ان کا تعلق ہمارے دماغ سے ہے آپ دیکھیں روزنہ کی بنیاد پر ہر دوسرا بندہ میدہ گردہ یہ جو بیماریاں ہیں یہ کامل بیماریاں ہیں لیکن اس میں بھی سب سے زیادہ جو میرے نزدیک جس کی ریشو ہے وہ ہے میدے کے امراض کی ہر بندہ میدے کے امراض کی بہت ساری علامات لیے ہوئے مختلف معالجین کو ڈھونٹا پھرتا ہے کبھی ایک کے پاس جاتا ہے کبھی دوسرے کے پاس جاتا ہے اور کبھی تیسرے کے پاس جاتا ہے اور ہر معالج اپنے اپنے طریقے پر اس کی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اب جو کامل بیماری ہے میں دیکھی اس میں کیا ہے ڈھکار زیادہ آتے ہیں پیٹ میں اواہ بری ہوئی ہے اور وہ تنہ ہوا ہے رات کو سوتے وقت موہ سے پانی آتا ہے ڈھکاریں آتی ہیں اور جو خوراک ہے میدے میں وہ اچھلتی ہے کبھی کبھی میدے میں جو خوراک ہے وہ حضم نہیں ہوتی اور جس طرح کھائی ہوئی ہوتی ہے سیم اسی کنڈیشن میں وہ فال اوٹ ہو جاتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ گبرات ہوتی ہے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے چھاتی میں درد ہوتا ہے سر میں درد ہوتا ہے غصہ زیادہ آتا ہے یہ وہ سیمٹم ہیں جو انتہائی کامل سیمٹم ہیں مجھے کبھی کبھی بڑی حرت ہوتی ہے ہم علاج کرتے ہیں اور علاج کرواتے ہیں لیکن ہم اپنا جو لائف سٹائل ہے اس کو چینج نہیں کرتے ہم اسباب کو نہیں دیکھتے اگر ہم اسباب کو دیکھیں تو میرے خیال میں ہمیں کسی بھی میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے یہ جو میں نے ابھی میدے کے جو علامات گنی ہیں یہ ارجنٹیم نائٹ کی ٹپیکل سیمٹمز ہیں ورنہ ارجنٹیم نائٹ کا دارہ بہت وسیع ہے لیکن چونکہ میں نے ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو میں نے اس حساب سے بات کرنی ہے تاکہ جو ایک کلیدی چیز ہے ایک کلیدی وہ ہمیں اس کی سمجھا جائے تو میدے کے اگر علامات کو دیکھیں تو یہ میں ایک معالج ہوں شاید میرے اندر بھی یہ مسائل ہوں آپ ہیں آپ کے اندر بھی یہ مسائل ہوں اب اس کی وجوہات کیا ہے اس کی وجوہات جو ہے ہمارے تیز مارچ مسالہ چٹ پٹی چیزیں اور اس سے ہٹ کر ہمارا لائف سٹائل سے مراد یہ ہے کہ ہم جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ مٹی کے برطن ختم ہوگے سٹیل آ گیا سلور آ گیا اور اب پلاسٹک آ گیا تو میں وسوق سے کہتا ہوں آپ کو صرف دو ماہ صرف دو ماہ آپ سٹیل کے برطن یا پلاسٹک کے برطن چھوڑ دیں آپ مٹی کے برطن میں کھائیں سٹیل کے برطن میں کھائیں تو میں وسوق سے کہتا ہوں کہ آپ جو میدے کے مسائل ہیں وہ اگر سو فیصہ نہیں ہیں تو سیونٹی پرسنٹ آپ کے میدے کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے تو یہ چیزیں جن کو ہم بلکل ایک لائٹ لیتے ہیں وہ لائٹ نہیں ہوتی بلکہ کبھی ایسا کریں کہ سلور کے اسی برطن میں پانی کو اُبالیں دس پنہ منٹ تک آئی فلم اُس پہ اُبالیں اور اُس پہ پھر دیکھیں کہ کس حد تک جو ہے اُس کی جو سلور کی کنسنٹریشن پائی جاتی ہے اگر آپ کے پاس اُس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کوئی انسٹرومنٹ ہیں یا آپ کے پاس کوئی لیپ کا اگر فسیلٹی ہے تو اُس پانی کو پنہ بیس منٹ تک خوب اُبالیں اُس کو تھنڈا کریں پھر اُس پانی کے جو نیچے سی ڈیمنشن ہیں اُن کا اینیلسز کریں اور اُس پہ دیکھیں کہ سلور کی کتنے پرسنٹ کنسنٹریشن اُس پہ مجود ہے تو جو ہم روزنہ کی بنیاد پہ اُس میں ترکاریاں بناتے ہیں چائے بناتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ سلور کا اثر آپ کے جو میدہ ہے اُس پہ نہیں جاتا ہنڈرڈ پرسنٹ ہنڈرڈ پرسنٹ اُس کی جو افیکٹس ہیں وہ آہستہ آہستہ ظاہر ہوتے ہیں ایسا نہیں میں نے آپ کو کہا زہریں یک دم اثر دکھاتی ہیں لیکن داتوں کے جو مل یا جو ہمارے منرلز ہیں ان کا جو اثر ہوتا ہے وہ تھوڑا سلولی پراسس پہ ہوتا ہے لیکن ضرور ہوتا ہے کینسر بھی تو یک دم تو نہیں آ جاتا نا وہ تو جب ہمیں ڈائیگنوز ہوتا ہے کہ ہاں جی فلان بندے کو کینسر ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں جی سے کینسر ہے تو کینسر ایک دن بھی تو پیدا نہیں ہو گیا کینسر تو پتہ نہیں پیچھلے چھ سالوں سے جسوں میں پڑھ رہا ہے پتہ نہیں سات آٹھ سالوں سے پڑھ رہا ہے لیکن جب اس کا آخری سٹیج ہوتا ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہی ایس پیشنٹ آف کینسر تو لائف پیغام یہ ہے کہ لائف سٹائل چینج کریں بیماریوں سے نجات پائیں اب تک کے لیے اتنا ہی اپنی صحت کا خاص خیر رکھئے گا کیونکہ آپ کی ساری خوشیاں آپ کی صحت سے ببطہ ہیں Thank you so much